پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نکوی کہتے ہیں کہ کبھی کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتے جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے ریپورٹ جمع کروا دی ہے جس میں انہوں نے ورلڈ کپ میں کارکدگی سے متعلق تفصیلی بتایا ہے کپتان کو تبدیل کرنے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا سیلیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے کیے اور غلط سیلیکشن کی ان کا احتساب ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نکوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کبھی کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کرتے جلد بازی کے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں نمائندہ ایک نیوز چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات دیں گے جی اشرف بتائیے گا کیا کہا گیا ہے چیئرمن پی سی بی کی جانب سے جی بلکل چیئرمن پی سی بی میں موسیل نکوی نے صحافیوں سے یہاں بہت لاہور میں ملاقات کی ان سی اے میں دو گھنٹے تک ملاقات رہنے والی اس ملاقات میں انہوں نے بہت سارے انکشافات بھی کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو حارس روک کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اس لڑکے کو ایف آئی اے میں طلب کیا جائے گا وہ وہاں پر معافی مانگے گی اس کے علاوہ انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کے حوالے سے کہا کہ سیلیکشن کمیٹی میں جس نے غلط فیصلے کی ہیں ان کو بارے میں بھی ان کو اس کا چانچ پرطال کی جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے کپسان بابر آزوں کے مطلق آکے بابر آزوں کا فیصلہ سابق کرٹرز کے ساتھ مشاہورت کے ساتھ کیا جائے گا کہ بابر آزوں کو کپسان آگے رکھنا ہے یا نہیں لیکن ابھی تک وہ کپسان ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویڈیو لنک پر شان مسعود جو انگلیش کانٹی گلنے میں مضروب ہے ان سے بھی رابطہ کیا بنگلہ دیش ٹیم پاکستان کے دور پر آ رہی ہے جس کے دو ٹیسٹ میچز کی سیریز اس میں گلنی ہیں اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ لاہور کے علاوہ لاہور میں کیونکہ ترکیسی کا وہ مہی راتی کام ہو رہے ہیں تو اس کے لیے کراچی ملتان اور راول پنڈی کے سٹیڈیم ابھی فائنل کیے گئے ہیں تاہم آتمی شہدور اس میں کیا جانا ہے سیلیکشن کمیٹی نے جس میں غلط فیصلے کیے ان کا اتصاب ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ایشرف آپ نے تفصیلات سے آگاہ کی